السلام علیکم. ہم کر رہیک ہوں پائے چننے کی ریسپی شئیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار ہے کسی ایزی ہے چنے لیے ہیں پائے چنے لیے ہیں گیٹ کپ چننوں کووسائی بھگو کر لیا ہے ہوں 하면서uction کرلیا اسے بائے پویپ کرے ہیں ہوں کے بعد پویپ کرے ہیں پچھے پیاس ایٹ کرنا ہے پیاس ایٹ آپ کے بعد ہمیں پیاز پائے ایڈ کرنے کے بعد پیاز میں ایڈ کرنے کے بعد ایسے پیاز میں ایڈ کرنے کے بعد ہمیں پیاز میں ایڈ کریں ٹرماتر کی سکن اتار لینی ہے تو ہم نے بھی اتاری ہے آپ بھی جب بھی بنائیں تو ٹرماتر کی سکن بھی ضرور اتاریں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے تو مسالوں میں میں یہاں ایڈ کروں گی ڈیڑھ انچ کا دالچینی کا پیس ایک تیز پتہ اور ایک الائچی بڑی الائچی ہمیں ایڈ کرنی ہے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون لال مرچ ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر پاورڈر ٹی سپون ہلڈی اور ایک ٹیبل سپون پائے کا مسالہ اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور پانی ہمیں اتنا ہی ایڈ کرنا ہے جس میں پائے اچھی طرح سے بھیگ جائیں تو یہ پائے جانے کی ریسپی بہت ہی آسان ہے تو آپ اسے ضرور بنایا اور ضرور ٹرائے کریں باہر سے بھی آپ کو مل رہتے ہیں مگر آپ گھر میں بہت ہی اچھے بنا سکتے ہیں باہر سے زیادہ اچھی چیز آپ گھر میں خود ہی بنا سکتے ہیں پانی ہم نے ایڈ کر لیا ہے ہم نے ابھی تک اسے میکس بھی نہیں کیا ہے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے عبال ہانے تک پکنے دیں گے تو یہ ریسپی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل پر وزیت ضرور کریں اگر آپ نے میرے چینل پر اب تک وزیت نہیں کیا ہوا ہے میرے چینل پر بہت سی ریسپیز ہیں جو آپ کو اگران بہت زیادہ پسند رائیں گی تو آپ وزیت کرنا بلکل نہ بھولیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کریں اور بیر آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں اسے میری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے گا تو پانی میں وہ عبال آ چکا ہے اب ہم جو ہے گوگر کو کور کر لیں گے اور پریشر آنے کے بعد ہم چالیس منٹ تک اسے مزید کر لیں دیں گے 14 منٹ تکا ہے اور پریشر بھی اب نکال چکا ہے تو آپ ہم اسے پھون لیں گے تو ہم نے دیکھیں آپ اسے پھونے آئی میں ہوں ہم نے بالکل بھی ڈیوج스럽 نہیں تو ہم نے اسے آئی میں کیا تھا اور پھر بھی آپ دیکھیں اس میں اوئیل آ چکا ہے تو آپ اسے کوکر میں ڈیوج Prof relative of paper اب ہم اسے ایک پھونے میں یوں میں کھوکر سے اسے پ backed $1 پائے میں ایڈ کر چکی ہوں پائے میں ایڈ کریں پائے میں مضید 5 منٹ تک تیل میں بھون لیں دیکھ سکتے ہیں پائے کو بھون چکے ہیں تو اب ہم اس میں چنے ایڈ کریں گے مگر چنے ایڈ کرنے سے پہلے ہمیں اس کا آئل نکال لینا ہے تو ہم اس کا آئل نکال لیں گے کیونکہ چنے ہم جب ایڈ کرتے ہیں تو آئل جو ہے بلکل بھی نظر نہیں آتا زیادہ سالن سے غائب ہی ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم چنے آئل جو ہے پہلے نکال لیں گے اور اس کے بعد ہی ہم اس میں چنے ایڈ کریں گے تو سالن سے میں آئل نکال چکی ہوں اب ہم اس میں چنے ایڈ کر دیں گے چنوں کا پانی اور چنے ہمیں ایڈ کرنے کے بعد ہم پائے کی یخنی تھی پہلے تو ہم نے پائے ایڈ کرتے ہیں تو اب ہم یخنی کو بھی ایڈ کر دیں گے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے مزید پانچ منٹ تک پکنے دیں گے جتنا ہمیں شوروہ رکھنا ہے ہم اسے اتنا ہی پکنے دیں گے پہلے اب تقریباً تیار ہی ہیں اب ہم اسے ایڈ کر گئیں گے ایڈ ٹی سپون گرم مسالہ اور اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کریں گے اسی دھیمی آنچ پہ تین منٹ تک پکائیں گے یہ بہت ہی آسان ریسپی تھی پائے چنے کی تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور میرے چنے پہ بھی ضرور کریں میرے چنے پہ آپ کو مزید بہت سی ریسپیز مل جائیں گی تو جو ہے اب تین منٹ کے بعد میں اسے ساتھ کر لوں گی پائے چنے آپ بلکل تیار ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ